پھر فرمایا کہ دنیا کے ہر شئے فنا ہو جائے گی بقا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کو جو انتہائے بزرگی والا اور بائزت ہے پھر دوسرے لکھوں میں قیامت کے دن کا ذکر ہے حساب و کتاب کے ذکر ہے مجرمین کا ذکر ہے کہ یہ جو مجرمین ہیں یہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور یورف المجرمون بسیم آہم یہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے تو ان کو جو ہے وہ پیشانے کے بالوں سے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالیں گے اور اس کے بعد جہنم میں لے جا کے ان کو فرمایا جائے گا حاضی ہی جہنم اللہ تی یکذب بحل مجرمون یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے اب یا تو یہ سمجھا جائے کہ اس وقت جو ہم لوگ موجود ہیں ہمارے سامنے جہنم کا نقشہ رکھنے کے بعد اور اس دن کے حولان کے ذکر فرمانے کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ جہنم ہے یعنی ذہنی طور پر ہم سے جہنم کو قریب کر دیا گیا تاکہ ہم نے خوف الہی یعنی جو ہے وہ آ جائے اور ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کے توبہ کرنا لگے اور یہ تو ہے ہی کہ کفار کو اس دن مخاطب کر کے یہ جملہ فرمایا جائے گا پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لئے یعنی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرہا اس کے لئے دو جنتیں ہیں اور وہاں پر ہر پھل جو ہے زوجان جوڑی کی شکل میں وجود ہوگا پھر فرمایا کہ وہاں جنتی جنت میں تکیہ لگائے مطبع کہ آرام سے بیٹھے ہوں گے پھر فرمایا کہ یعقوت اور مرجان جیسی یعنی خوصورت ہوریں جو اپنے شہروں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گے وہ ان کیا موجود ہیں یعنی ان کے لئے وہاں پر موجود ہیں پھر فرمایا کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے یعنی اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے پھر فرمایا کہ ہوریں ہیں جو خیموں میں ہوں گے اور اس کے لئے فرمایا کہ وہاں فیہما فاکہتم ونخلوم ورمان وہاں پہ پھل ہوں گے کھجور اور انار اور اس طرح سے یعنی صورت کا جو ہے تمام لعمتوں کے گنوانے کے بعد پھر وہاں جو ہے صورت کا یعنی جو ہے ختم ہوتا ہے اور آخر پہ فرما جاتا ہے کہ تبارہ قسم ورب کا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کتنا بابرکت ہے زل جلال وال اکرام بزرگی والا اور عزت والا ہے پھر سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے اور سورہ واقعہ میں بیامت کا نقشہ کھیچا گیا تین طرح کے لوگ اس میں بیان فرمائے گئے اصحاب المیمنہ اصحاب المشعمہ اصحاب المقربین اب یعنی جو اصحاب المیمنہ ہیں یہ تو عذاب سے محفوظ رہیں گے اور اصحاب المشعمہ جو ہیں یہ جہنم میں جائیں گے اور مقربین جو ہیں یہ اللہ کے خاصل خاص بندے ہوں گے جن پر انتہائی نعمتوں کے برسات ہوگی اور ان کا درجہ اصحاب الیمین سے بہت بڑا ہوگا اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمہیں اٹھائے اور یہ تو یعنی اس دنیا میں تم یہی کہتے ہو نا کہ اگر ہم مر جائیں تو پھر کیسے اٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ اس وقت تو یعنی کچھ نہیں کہا جا سکتا جب وعدہ آئے اس وقت تو وعدے پر یقین ضروری ہے کیونکہ وعدے کو پورا ہونا ہے پھر اس کے بعد فرمایا گیا تمہیں اپنی پہلی پیدائش یاد ہے اگر وہ تمہیں یاد ہے تو پھر تمہیں یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں کوئی حیرت اور کوئی تاجب نہیں ہونا چاہیے پھر چند مثالیں بیان فرمائیں گی کہ یہ جو کھیتوں میں تمہارے لیے اناج اگتا ہے یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں پھر فرمایا کہ یہ جو آسمان سے پانی برستا ہے یہ تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں پھر فرمایا کہ یہ جو پانی تم پیتے ہو اگر ہم سے کھارا کرنے تو تم کیا کر لوگے یہ آگ جو تم جلاتے ہو اس کے درخت تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پھر فرمایا نحنو جال ناہا تذکرہ تن یہ تو ہم نے نصیحت کے غرص سے بنایا ہے اور یعنی مفید بنایا ہے طاقتور لوگوں کے جو طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ سب باتیں ان کے لئے فائدہ مدھیں پانی سے جسم کو قوت حاصل ہوتی ہے اور آگ انسان کے اہم ضرورت ہے غلہ اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا تو یہ جو مثالیں رہان فرمائی گئیں یہ بڑے کمال کی مثالیں کہ جب ہم یہ کر سکتے ہیں تو تمہیں اٹھانا کونسا مشکل کام ہے پھر ستاروں کے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ انہو لقسم اللہ تالمون آزین یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم اسے سمجھو پھر قرآن مجید کے مطالق فرمایا کہ یہ قرآن بہت عزت والی کتاب ہے یعنی ایک صحیفہ میں لکھی ہوئی ہے اور اسے چھونے والے کو چاہیے کہ وہ پاک صاف ہو کر اسے چھوے اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور پھر یہ فرمایا کہ جو موت کے وقت ہوگا اس کے مطالق اشارت فرمایا کہ موت کے وقت انسان وہ کچھ دیکھ لے گا جس کا زندگی میں یقین نہیں کرتا تھا لیکن وہ دوسرے کو بتا نہیں سکے گا فرمایا کہ ہم تو تمہاری شہرک سے ویسے ہی قریب ہیں یہ اور بات ہے کہ تم دیکھتے نہیں پھر تینوں گروہوں کا ذکر فرمایا اصحابِ یمین کا اور اس کے بعد مکذبین اور دالین کا ذکر فرمایا جو جھٹلائے کر دیتے ہیں اور مقربین کا بھی ذکر اسی میں ہے فرمایا کہ جو مقربین ہیں انہیں تو خصوصہ مقام حاصل ہوگا اصحابِ یمین جو ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے اور جو مقذبین ہیں جھٹلانے والے وہ ان کی مہمانی گرم پانی سے کھولتے ہیں پانی سے کی جائے گی اور انہیں جہنم میں ڈالے جائے گا اور یہ بات یقینی ہے اس کا ہونا حق ہے فسبح بسم رب کا لازیم بے شک آپ اپنے پرودگار کی تصویر فرماتے رہیے اس کے بعد سورہ حدید شروع ہوتی ہے سب بحل اللہ مافیس سماوات مافیل اب اس سورت میں یعنی سورت کا نام جو حدید رکھا گیا وہ لوہے کی مناسبت سے ہے اور لوہا انسان کے لئے کتنا ضروری ہے یعنی لوہا طاقت کی علامت ہے قوت کی علامت ہے اس میں چونکہ جہاد کا ذکر ہے اور جہاد کے لئے طاقت کا ہونا ضروری ہے اور یہاں نہ صرف لوہے کی طاقت کے ذکر ہے بلکہ لوہے سے حاصل ہونے والے نفع کا بھی ذکر ہے پھر فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں جہاد کے خاطر خرچ نہیں کرتے جب ان سے کچھ مطالبے کیے جاتے ہیں تو وہ ادھر ادھر ہٹتے ہیں فرمایا کہ بخیل اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے پھر فرمایا کون ہے جو اللہ کو یہ رقم یعنی بطور قرض دے کہ وہ اسے دگنی کر کے دے پھر منافقین کا فرمایا کہ منافقین قیامت کے دن محروم ہوں گے وہ چاہیں گے کہ ایمان والے ان کی طرف ایک نظر کر لیں تاکہ انہوں نے وہ نور حاصل ہو جائے جو ایمان والوں کو حاصل ہے بگر ایسا ہوگا نہیں پھر یعنی شہداء صدیقین اور انبیاء کرام کا ذکر ہے پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ تم یقین رکھو کہ یہ دنیا یہ لہوالعب ہے اور یہ دھوکے کے جگہ ہے اس کا اس کے خوبصورتی اس کے فخر اور اس میں مال و اولاد کی کسرت یہ سب بیکار باتیں یہ تو سب آزمائش کے باتیں اصل بات جو ہے اللہ کے رضا اور اللہ کی مغفرت ہے پھر فرمایا کہ انسان پر جو مسئیبت نازل ہوتی وہ اس کے اپنے عمال کا معاملہ ہے پھر فرمایا کہ ہم نے انبیاء کرام کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا ان کو کتاب لوہا اتارا تاکہ وہ لوگوں کے لئے فائدہ مند ہو سکے تو کون ہے جو اللہ کے دین کے مدد کرے اور اس کے رسول کی مدد کرے اور جو یہ مدد نہ کرے تو اللہ غنی ہے بے پرباہ ہے اور قابل حمد ہے پھر حضرت نو کا ذکر فرمایا ولقد ارسلنا نوہن تو حضرت یعنی نو کا ذکر فرمایا پھر دیگر انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ولقد ارسلنا نوہن و ابراہیم حضرت نوہ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کا ذکر فرمایا اور حضرت عیسیٰ کے جو دین پر قائم رہنے والے تھے تو ان میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کو اللہ کے بارگاہ سے عجر ملے گا پھر اللہ نے انہیں مخاطب کر کر فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور وہ تمہیں دوہرہ عجر عطا فرما یعنی پہلے نبی پر ایمان رکھنے کا بھی اور یہ بھی تمہارے گناہ بخش دے گا وہ بخشنے والا مہربان ہے اور اہل کتاب اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ خود سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے اللہ کا فضل یعنی اس کے دعوت پر عمل کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے اور فضل تو اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے جس کو چاہے عطا فرمائے اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے اور بہت بڑے فضل والا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین